موسیقی آدھا اردو بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد عبدالرحیم سب سے پہلے دالتے ہیں لائن پر ایک نظر سیکریٹریٹ عمارتوں کے انہدام پر حکم التوامے ایک دن کی مزید توسیح ہائی کورٹ نے تحفظات محلیاتی خانون پر حکومت سے مانگا جواب کرونا کی روکتام میں ہندوستان دیگر ممالک کے مخابلے میں بہتر وزیر سہت ہرش وردن کا تاثر ملک بھر میں چھے لاکھ افراد کرونا سے سہتیاب وزیر سہت کا انکشاف جمع کشمیر اور لڈاکھ میں سرحدی صورتحال کا جائزہ لینے وزیر دفاع راجنات سنگھ کریں گے دو روزہ دورہ آسام اور بہار میں سیلاپ کا خہر جاری ممبئی میں بھاری بارش سے عام زندگی متاثر اور ریاست میں بھاری بارش کا سلسلہ بھی جاری کاشتکاری اروچ پر پیش خبروں کی تفصیل سیکریٹر امارتوں کے انعدام پر حکم طوا میں ایک دن کی مزید توسیع دے دی گئی ہے ہائی کورٹ نے تحفظات ماہولیات کے لیے عدالت نے آج ماملے کی سماعت کرتے ہوئے ایسسٹنٹ سولیسٹر جنرل سے استفسار کیا ہے کہ آیا ان امارتوں کے انعدام کے لیے ماہولیاتی اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں آج بحث کے دوران درخواست کے گزار کے وکیل نے کہا تھا کہ امارتوں کے انعدام کے لیے تحفظات ماہولیاتی خانون دو ہزار اٹھارہ کے خلاف ہے ایسسٹنٹ سولیسٹر جنرل نے عدالت کے علم میں یہ بات لائی کہ انعدام کے لیے ماہولیاتی اجازت کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اس سلسلے میں سابق میں دیئے گئے فیصلوں کی نظائر پیش کی انہوں نے کہا کہ صرف تعمیر کے لیے ہی اجازت درکار ہے عدالت نے اس معاملے کی سمات کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے سیکریٹریٹ میں ملک میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تیدات میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے اب تک چھ لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو پندرہ افراد کرونا سے سہتیاب ہوئے ہیں جبکہ وہیں گویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اب تک کے سب سے زیادہ بتیس ہزار سے زائد نئے معاملے بھی سامنے آئے ہیں متاثرین کی تیدات نو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے مرکزی وزارت سہت کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا انفیکشن کے بتیس ہزار چھ سو پچھین نو نئے کیسے سامنے آئے ہیں جس سے متاثرہ افراد کی تیدات نو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو چھئیتر ہو گئی ہے یہ پہلا موقع ہے کہ جب ایک دن میں متاثرہ افراد کی تیدات تیس ہزار سے زائد ہوئی ہے گویشتہ روز انتیس ہزار چار سو انتیس معاملات کی ریپورٹ ہوئے تھے گویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ سو چھ افراد کی ہلاکت کے ساتھ کل اموات کی تیدات چوبیس ہزار نو سو پندرہ ہو گئی ہے ملک میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تیدات میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے اب تک چھے لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو پندرہ افراد سہتیاب ہو تکے ہیں مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر ہرچ وردن نے آج نئی دیلی کے ایمز میں دراج کماری امریت کور او پی ڈی امارت کا افتحتہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہرچ وردن نے کہا کہ کرونا کی روک تھام میں دیگر ممالک کے مخابلے میں ہندوستان کافی بہتر ہے یہاں سہتیابی کی شرح ترشت اشاریہ دو پانچ ہے تلنگانا کی گورنر تمالسائی سندرہ راجن نے کہا کہ کوویٹ کے خلاف جنگ کے بائیو ٹیکنالوجی میں تحقیق کا قلیدی رول ہے گورنر نے آج جے انٹیو میں ہیدر آباد میں بائیو ٹیکنالوجی پر منقضہ تین روزہ خومی سیمینار سے خطاب کر رہی تھی اس پروگرام میں گورنر نے راج بھون سے ہی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے کہ خیادت میں ہندوستان کا بائیو ٹیکنالوجی شعبہ عالمی سطح پر گلوبل لیڈر کے طور پر اُبھر رہا ہے وزیراعظم نریندر مودی کل نیوارک میں اخوام متحدہ میں اختصادی اور سماجی کانسل کے اجلاب کے اس سال کے آلہ ستہی حصے میں ورچول تاریخے سے قلیدی خطبہ دیں گے وزیراعظم نریندر مودی ناروے کے وزیراعظم اخوام متحدہ سیکریٹری جنرل آنٹینیو گوتریس کے ساتھ اختیادامی اجلاس میں اظہار خیال کریں گے اس سال کے آلہ ستہی اجلاس کا موضوع کوئیڈ نائنٹین کے بعد کسل جہتی نظام پچھترویں سالگیرہ میں ہمیں کس طرح کی اخوام متحدہ کی ضرورت ہے رکھا گیا ہے مرکزی وزیر شہری ہوابازی ہردیب سنگھ پوری نے کہا ہے کہ بین الوخامی پروازیں جلدی شروع ہوں گی تاہم مختلف ممالک میں کرونا سے پیدا شدہ صورتحال پر اس کا انحصار ہے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مختلف ممالک کے ساتھ معاہدے تیہ پائے ہیں مزید چند ملکوں کے ساتھ معاہدے زیر غور ہے کرونا وبا کی وجہ سے ہندوستان کے بشمول کئی ممالک نے بین الوخامی فضائی خدمات پر پابندی آیت کر دی ہے ائر فرانس کے اٹھارہ جولائی سے اکم اگست تک ممبئی بینگلور سے پیریس کے لیے اٹھاویس تیارے اڑان بھریں گے جبکہ یونائٹڈ ائر اکتیس جولائی تک دہلی ممبئی سے نیویارک کے لیے اٹھارہ پروازے چڑھائیں گے مرکزی وزیر نے کہا کہ کرونا کا اثر ہندوستانی فضائی خدمات پر پڑا ہے صرف تین تیس فیصد گھریلو تیارے چڑھ رہے ہیں بیرے نموکوں میں پھسے ہندوستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے وندے بھارت مشن کے تحت اب تک تیویس ممالک کے اکتر شہروں سے تقریباً چھ لاکھ اٹھے سی ہزار افراد کو وطن واپس لائے گا ہے انہوں نے کہا کہ وندے بھارت مشن کے چوہتے مرحلے کے تحت یومیاں بیس ہزار ہندوستانیوں کو انساٹھ تیاروں کے ذریعے ملک لائے جائے گا یہ었다 رہا دیئے hundred nineteen thousand stretch ہو نام اٹھے ڈیویییی++ کسال چھنا چیزیر ترگی ایپیٹریئٹیڈ ایس اویسٹڈے فیفٹینتھ جولائی دودھا دلیٹس فگرز آہاب سکس ہنگرڈ آنگرڈ ایٹی سیون تھاوزن فور ہنگرڈ سکسٹی سیون وزیر دفاع راجنات سنگھ کل سے جمع کشمیر کا اور لڈاک کا دو روزہ دورہ کریں گے فوجی سربراہ جرنل ایم ایم نیروانے بھی وزیر دفاع کے حمرہ اس دورے میں شامل رہیں گے شمالی لڈاک میں ان دونوں پیدا شدہ کشیدوں کے پیش نظر وزیر دفاع کا یہ دورہ کافی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے راجنات سنگھ اپنے دورے کے دوران فوج کے عالی عدداروں کے ساتھ سرحت کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیں گے وہ لڈاک میں سابق وزیراعظم اٹل بیہاری واشپائی کے نام سے موصوم اٹل ترنل کا بھی مشاہدہ کریں گے ہندوستان اور چین کے درمیان حقیقی کنٹرول لائن پر موجود تاتل کو دور کرنے کے لیے منگل کو ہوئی دونوں موالک کے کور کمانڈر کی چوہتی میٹنگ میں فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کے معاملے پر خائم اتفاق رائے کے نفاس کا جائزہ لیا جائے گا وزارت اتفاق نے آج یہاں ایک بیان میں بتایا کہ ہندوستانی فوج اور چین کے پیپلس لیبریشن آرمی کے کمانڈروں کے درمیان چوہتے دور کی باتچیت کے لیے چودہ جولائی دوہزار بیس کو ایک میٹنگ کائنے خاد ہندوستانی علاقے جشول میں کیا گیا بیان میں کہا گیا کہ سینئر کمانڈروں نے پہلے مرحلے میں سرحد سے فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے ہوئی باتچیت کے نفاس پر پیشرفت کا جائزہ لیا اور پوری طرح سے سرحدوں سے افواج کو پیچھے ہٹانے کے اقدام کو یقینی بنانے پر تبادل خیال کیا گیا بیان کے مطابق دونوں فرغین پوری طرح سے پیچھے ہٹنے کے مقصد کے لیے پرعظم ہیں عمل پیچیدہ ہے اور اس میں مسسل تصدیق کی ضرورت ہے دونوں فرغین اس سفارتی اور فوجی سطح پر باخاہدہ میٹوں کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں حقیقی کنٹرول لائن پر دونوں ممالک کی فوجوں کو جون کے وسط میں ہوئے خونی تصادم کے بعد پانچ جولائی کو خومی سلامتی مشیر عجید دوبال اور چین کے وزیر خارجہ وہ ریاستی مشیر وانگ ای کے درمیان تقریباً دو گھنٹے سے زیادہ وقت تک ویڈیو کانفرنسنگ میں سرحدی علاقے سے افواج کو ہٹانے کے تعلق سے اتفاق رائے خائم ہوا تھا اس پر بھی اتفاق ہوا تھا کہ مرحل واری ترخی سے عدم استحقام کا پیچیدہ عمل سبر اور احتیاس سے مکمل کیا جائے گا مرکزی حکومت کرونا وائرس سے پیدا شدہ بہران سے جھل سے غریبوں کے لیے راحت پہنچانے کے لیے غریب کلیان یوجنا کو متعریف کیا ہے اس اسکیم کے تحت غریبوں کی بھوک مٹانے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے نومبر کے مہینے میں اسکیم کے تحت راشن کارڈ دہندگان کو مفت چاول تقسیم کیے جا رہے ہیں منچریال جلے میں چار سو تیویس راشن سوپ میں دو لاکھ چودہ ہزار سات سو انساٹھ استفادہ کنندگان ہے مرکزی حکومت کی جانب سے انہیں پانچ کلو چاول اور ایک کلو دال جبکہ ریاستی حکومت کی جانب سے بھی پانچ کلو چاول دیے جا رہے ہیں کرونا وائرس کے پیش نظر استفادہ کنندگان کا فرنگر پرنٹ بھی نہیں لیا جا رہا ہے خممزلے کے رگون آتم پالم گاؤں کے بھردو نائک نے کرونا پر فتح حاصل کی ہے پہلے مرحلے میں ہی وہ کرونا سے متاثر ہوئے تھے بھردو نائک گاؤں کے مسائل کے بارے میں نمائندگی کرنے خوامی انسانی حقوق کمیشن کے دفتر دہلی روانہ ہوئے تھے واپسی کے دوران ٹرین میں وہ اس وائرس کا شکار ہوئے تھے از خود اپنا ٹیسٹ کرایا جہاں ان کی ریپورٹ مضبط آئی جس کے بعد وہ ہیدر آباد کے گاندی اسپٹال میں اپنا مکمل علاج کرواتے ہوئے سہتیاب ہو گئے وہ اب مخامی لوگوں کو وائرس سے بچنے کے لیے مشورہ دے رہے ہیں شخصی صفائی کو یقینی بنائیں سماجی دوری کا ہر حال میں پاس اور لحاظ رکھیں اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں سینیٹائزر کا استعمال کریں ماسک کا استعمال کریں ہر حال میں استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ خوت مدافعت میں اضافہ کرنے والی غزاؤں کا بھی بھرپور استفادہ کریں آدیل آباد زلے کے گھنے جنگلات کے لیے مشہور مانا جاتا ہے اس زلے میں کئی خدرتی حسین منظر موجود ہے فی الحال ہو رہی بارش کی وجہ سے زلے کے تمام آبی زخائر لبریز ہو گئے ہیں یہاں کا مشہور سیہاتی مخام کونٹلا جلا پاتم بالائی علاقے سے آرہے پانی کی وجہ سے یہ آپشارہ دلکش نظارہ پیش کر رہا ہے تقریباً پیتالیس فٹ بلندی سے پانی نیچے بہ رہا ہے یہ آپشارہ آدیل آباد کے زلے نیڑی گنڈا منڈل میں خومی شہرہ چومالیس سے گیارہ کلومیٹر دوری پر واقع ہے چٹانوں سے نیچے بہتا ہوا پانی کا یا آپشارہ مخامی لوگوں کے لیے تفریقہ سبب بنا ہوا ہے مسلسل بارش کی وجہ سے آسام اور بہار میں سیلاب کی صورتحال بدتدریج سنگین بنی ہوئی ہے آسام میں تین ہزار سے زائد گاؤں سیلاب کی زد میں آئے ہیں برہما پتراندی پانچ مخامات پر خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے 26 ازلا کے 36 لاکھ افراد کو محفوظ مخامات کو منتخل کیا گیا ہے سیلاب کی وجہ سے نشبی لاکھوں میں پانی ہی پانی جمع ہو گیا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیمیں راحت اور بچاؤ کے کاموں میں محفوظ مخامات کو پہنچا رہی ہے دوڑچٹرن ہیدر آباد کے اندر کے علاقائی نیوز یونیٹ کسیر میں یعنی کیجول آرزی طور پر مختلف زمروں کے لیے اہل امیدوار سے درخواستیں تلقی گئی ہے تلگو اردو نیوز کے لیے ایسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر کاپی ایڈیٹر سی جی آپریٹر کے بشمول پروڈیکشن ایسسٹنٹ ویب سائٹ ایسسٹنٹ ایسسٹنٹ ویب سائٹ ایڈیٹر براڈکاسٹ ایسسٹنٹ ویڈیو ایڈیٹر اسٹینو گرافر کی کیٹیگریز کے لیے اہل امیدواروں سے درخواست طلب کی گئی ہے یہ تخرورات پوری طرح آرزی ہوں گے منتخب امیدواروں کو ہر مہنہ صرف ساتھ آسائیڈمنٹ ہی دیے جائیں گے تجربے کار اور اہل امیدوار دوردرشن کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں تمام تفصیلات دوردرشن کی ویب سائٹ سے حاصل کے جا سکتے ہیں فارم ڈاللوٹ کرنے کے بعد بغیر کسی فیس کے ساتھ آرڈنیری پوسٹ کے درکار اسنازات روانہ کریں فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ چودہ اگست دوہزار بیس ہے اس سے خبر درخواست داخل کر چکے امیدواروں کو دوبارہ درخواست داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمام کیٹیگریز آرزی ہے مستقل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے مزید تفصیلات کے لیے دوردرشن کی ویب سائٹ ملاحظہ کر جیا سکتی ہے ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈلائن پر ایک اور نظر مجھے دیجئے اجازت آداب سیکریٹریٹ امارتوں کے انہدام پر حکم التوا میں ایک دن کی مزید توسی ہائی کورٹ نے تحفظات محلیاتی خانون پر حکومت سے مانگا جواب کرونا کی روک تھام میں ہندوستان دیگر ممالک کے مخابلے میں بہتر وزیر سہت ہرش وردن کا تاثر ملک بھر میں چھے لاکھ افراد کرونا سے سہتیاب وزیر سہت کا انکشاف جمع کشمیر اور لداخ میں سرحدی صورتحال کا جائزہ لینے وزیر دفاع راجنات سنگھ کریں گے دو روزہ دورہ آسام اور بہار میں سیلاپ کا خہر جاری ممبئی میں بھاری بارش سے عام زندگی متاثر اور ریاست میں بھاری بارش کا سلسلہ بھی جاری کاسٹکاری اروچ پر ممبئی میں بھاری 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 بھاری